اس سے میں جا رہی ہے انڈیا کا مقابلہ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ہے پہلا ٹیس میچ اور پانچھوے دن کا کھیل جہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم کو لکش کا پیچھا کرنا ہے 353.347 بنگلہ دیش لکش کا پیچھا کرتے ہوئے پر یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا ٹارگٹ ملا ہے جب اس پرکار کا ٹارگٹ ملے جو آپ کو زیادہ دیفیکلٹی کریئے کرے 500 پوس کا لکش ہمیشہ سے ڈیفیکل رہتا ہے اور دن بنگلہ دیش کی ٹیم اس کا پیچھا کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں نورالحسن اور خالد احمد کریس پر موجود ہیں بولنگ کے اگر ہم بات کریں محمد سراج اور روی چندر ایشون تین وکٹس لے چکے قلدیب یادیب اور اکشار پتیل ایک ایک وکٹ لے چکے ہیں روی چندر ایشون بول کرانے کے لیے آئیں گے تھری فیفٹی تھری فور سیون خالد احمد چھتیس گھنوں پر اٹھارہ رن بنا چکے ہیں الگا سا ٹیپ کیا دو رن کی کھول کیا ہے دو رن بنا لیا جائیں گے کھیک رننگ پٹوین ڈیوکٹ فرم بانگلہ دیش شکور بڑھتا ہوا تین سو پچپن سو پکٹ کے نقصان پر ربی چندر ایشون نے سوار کی دوسری گاند کرائیں گے پچھ آلموست ڈیڈ ہو چکی ہے بکوز اس پر کوئی بومیڈ نہیں ہے نہ سپینر کے لیے کوئی ہلپ پل رہی ہے نہ فاس بولر کے لیے انڈیا کی ٹیم کی پوری پوری کوشش ہے مانگلہ دیش کی ٹیم کا صفائی کیا جائے حالت احمد ارتیس گندوں پر بائیس رن سوار آکر بوجود ہے ایشون آلموست ڈیڈ ہو چکی ہے دیش کیا کن پڑھ کر اندر کو آئی ہے پر کھالی دیش کی کھول شکر بڑھتا ہوا 30 59 47 انڈیا need wickets at this stage Ravi Chandra Aswin اور وہ ڈیڈ What a delivery what a delivery from Aswin بیوریفول دلیبری فرم ایشون اور ورد ویگر ایک ورچی گیند جوکہ پڑھ کر سیدھی اندر آئی ہے اور بائی کی صوری آخری گیند 92 آور کے بعد 3.59 for 7 قلتیب یادیف کھنٹیلو کریں اپنا اکتالیس آور and it will try his level best قلتیب یادیف over the wicket what a delivery قلتیب یادیف ڈال دیتی ہے اندر آنڈیفکل رہتا ہے read کرنا قلتیب یادیف over the wicket قلتیب یادیف قلتیب یادیف قلتیب یادیف نور الحسن اس کو کھیلنے کی کوشش کر سرہے تھے بہر نہیں کھیل پائے اس سے بار کی تیتھی رہیں گون قلتیب یادیف STRRIKES INDIA STRRIKES اور قلدی بھی آدھے پر فرم ویل مگنیفیسن بو گین کو آف سائیڈ پر رکھا اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی پر فلڈر وہاں پر آلیڈی موجود تھا دینجل اسلام لیفت ان ایڈبیٹسمنٹ کم تو دیکریس ایس آور کے چوتھے گیند کلدی بھی آدھے وہ آردھے ویل ایڈبیٹسمنٹ ویلی ایڈبیٹسمنٹ ویلی ایڈبیٹسمنٹ اگر ہم پیرس کو آور دیتے ہیں تو نو دور ہے بودھے کہ یہ بچ پاتے ہیں بکوز پچھنگ ان لائن ہے امپیکٹ ان لائن ہے کہ انڈیا ریویو لیں گے دو ریویو ابھی بھی باقی ہیں انڈیا کے پاس they are not going for review at this stage آٹ ویلی ایڈبیٹس آلیڈی گیر چکی ہیں بانگلہ دیش کی تایدل اسلام continue کریں گے اپنی بہریں کلدی بھی آدھے ایک نان کی کھول کیا اور ایک نان بڑا رہے جائے گا کھول بڑتا ہو اتھین تو سوٹ خالدہ آمدھا 24 سور پر کرسپل موڑ ہو دہا 93 آور کے بعد 360 for 8 ربی چندر اشون continue کریں گے اپنی بولنگ سلپ پر فیلڈ اٹھنائے ہیں انہوں نے over the wicket difficult shot to play دیدل اسلام منفلڈر موجود ہے سلپ پر so he need to be careful ری گروڑیavic ڈ ری گروڑیرب سے اور شانی روست جائے سکھئی چبی روی چند رایشون پریگرد که سایداری پلندیش کی تھیم پریشور فیل سکر غیران کھین پریشوری روی چند رایشون پریگرد کھین روی چند رایشون چند رایشون پریشوری اشونہ اشونہ 4th wicket from Ashwin india is getting closer and closer towards victory with that particular strikes اور bangladesh کی team to be very honest اب لڑکھڑاتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اب یہاں سے بچ مانا بنگلہ دیش کی لیلک بھگا سمپا میں just want to take single maybe but again زیادہ ہوا میں اٹھ گئی فلدر سرکل کے اندر تھے اور اٹھیکنگ فلدنگ کام آگئی عبادت حسین is a new batsman right now Ashwin نے سور کی پانچے گینن کرائیں گے balling will be perfect فلدر موجود ہے اور runs بنانا اور بھی مشکل ہے میرے خال میں خالد احمد کو attack کرنا ہوگا strike کرنا ہوگا زیادہ بہتر انداز میں otherwise runs بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے مانگلہ دیش کیلی اس پیشلی 94 ہور کمپیت ویرے 364.9 india took wicket on a regular interval that's the beauty kuldی بیالیف defendable short from خالد احمد خالد احمد پر اب دیپندنسی زیادہ ہے that uh how he will play shorts that is straight into the pad kuldی بیالیف this is our kitی therikیند shot straight and four mirror of the bat اور اچھی technique اچھی performance and look at that short he just flick that up over straight i think that kuldی بیالیف try کردی شاید وہ cash لے سکتے تھے long off اور long one filters کے درمیان سے گئی ہے purely gap میں shot کے لیے خالد احمد نے کل دی بیالیف کو good delivery from کل دی بیالیف پڑھ کر سیدھی اندر آئی اور خالد احمد کے لیے difficulty create کیسے delivery ایک رنگ کی کول کی ہے اور ایک رنگ کی کول کی ہے اور ایک رنگ بنانے جائے گا اگل آور strike پر کرنے کے لیے خالد احمد نے یہ سنگل لیا ہے عبادت حسین کو کیول ایک بال miss کرنی ہوگی and that is gonna be very very difficult oh very close towards the wicketkeeper آور کی سم آفتی ہوئی ہے it's just a matter of time because india جیت کے بہت قریب جاتے ہوئے very difficult to play shots in that situation by خالد احمد ایشور ایشور اپنا 5-4 complete کے چار wikٹ وہ already لے چکے ہیں اور ان کی نظر پانچھو وکٹ پر تو ضرور ہوگی زہور احمد چھوڑری سٹیڈیوم چھتا گرام انڈیا کم کبھڑا نہ دے سٹیڈیوم پانچھو اے دن کا کھیل روی چند ایشور ایک رن بانے کا تو ایشور کی پاس چانس اب ایباد دوسائن کی ویکٹ لینے کا زی ایس نیو پویئر اور نیو پویئر کی ویکٹ لینے زہدہ مشکل نیو ایشور ویکٹ 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 بول گرا رہے ایشور ایشور ویکٹ ویکٹ آسوٹ ویکٹ ویکٹ ایشور نوبر ویکٹ ویکٹ جوز کیا ہی امپار آؤد دیں گے اگر امپار آؤد دیں گے تو شاید آؤد ہوت ہوتے کیونکہ امپاکٹ لائن لگرہ ایک لئر کٹ اسے ہی محدد تھی ہے آپ کے سب کی کہتے ہیں ابھی ریو appreciate میں بکٹ کیبر کی کہنے پر ہی دوبارہ بیک کیا گیا ہے آپ نے کہتا ہے آه اور اے کتلا Parece مجھے ان کے لئے ہوا ہے Jegم بازی وقت کرسی کے لئے مجھے ڈالوکے ایمان یہ آخر کے آخر کانسی طرح چاہتے ہیں یہ آخر کے آخر کانسی طرح کانسی طرح کاملہ 2006 تو جو آخری ین تھی لیٹس چیکیڈ آؤٹ کہ ہاکای میں جو لاسٹ ڈیلیوری تھی وہ کہاں پڑی ہے بکر وہ بہت زیادہ کلوز تھی آہ مائی گوڈ اور لاسٹ ڈیلیوری پھر بھی کہیں نے کہیں باہر گئی ہے پر اس سے پہلے جو دو ڈیلیوری تھی وہ ان لائن آئی ہے امپائر کو ریتھنگ کرنی پڑے گی اپنی سٹریٹیجی بکوز کلوز کا ٹاؤٹ آئی ہے خالد احمد تاری ٹو پٹھینے ہیں سنگل لینے کی خلطی کی تو تھی انہیں پر ان کو زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا اس خلطی کی وجہ سے دورن بنانے کی کوشش دورن بنانے لیے جائیں گے دورن بنانے کی گلد بھی آدم ایسا ہر کے تیسی رگیند 370 فور نائن یہ رہے گی توڑ پول کلتی بھی آدف کی بھی پوری پوری کوشش ہے وکٹ لینے کی پر یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اور اب آئے گی سابر کی چوتھے گیند بیٹر شوٹ پر شاید سنگل نہیں لینا چاہتے ہیں پر میرے خیال میں یہاں پر دوراً بن سکتے تھے خالد احمد کی ثروب پر انہوں نے رنز نہیں بنائیا مسٹریوس 34 خالد احمد کے اندین ڈیفنیٹلی خالد احمد چاہیں گے اگر ان کی فیفٹی ہو جائے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا اب دو کی کھول کی ہے خالد احمد نے بکوز اس دشاہ میں زیادہ فیلڈر موجود نہیں ہے سو دوراً وہ آسان اسے بنا لیں گے خور بڑھتا ہوا 372 نو وکٹ کے نقصان پر اب آئے گی سابر کی آخری گیند خالد احمد is ready احمد کی کھول کی ہے اور احمد کی کھول کی ہے اور احمد کی کھول کی ہے 97 اور کی بات 373 فرنائی خالد احمد ہے احمد کی کھول کی ہے احمد کی کھول کی ہے احمد کی کھول کی ہے اور ابائی دور کی چوتھ ایک این روی چند روی چند روی چند رایش وین اپنے پانچ میں وکٹ کی تلاش میں very close very very close this time ابائی دور کی پانچ میں خالد احمد 37 پٹھے رہے ہیں hasn어� lakes خالد احمد's finale خالد احمد ان بین Mind ۔ خالد احمد's finally strikes much much needed runs at this stage from bangladesh ابائی کسور کی آخرением خالد احمد will try to take single right from here یہ دفیکلٹ ہو سکتا ہے سنگل بنانا اور ہوا بھی ہے نہیں بنا سکے تو اب آنے والے بولر مین کلدیب یادیف کے لیے ہوگا چانس کہ وہ وکٹ لے سکتے ہیں بگوز چھبیس گندوں پر سترہ کی سجداری ہو چکی ہے یہ اور میک شور کریں کہ وہ وکٹ لیں that is the case indeed کلدیب یادیف اور یہ سنگل چورا دیا ہے فانیلی بادہ حسین نے خالد احمد کے لیے خالد احمد playing some very good cricketing shot oh what a shot into the gap with the boundary sweep shot کے لیے ہے لیکس ساید پر جہاں پر فیلڈر موٹھوت نہیں that's a brilliant shot brave shot بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ایسی shot کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں excellent excellent one پرڑی میں پریوارتان 382 for 9 خالد احمد 45 پہ رہے ہیں playing perfectly oh close call for two we'll get two as well wicketkeeper کی برگولو پر سے گئی ہے خالد احمد 47 پہ رہے ہیں playing some very positive intent کلدیب یادیف this time it's close کبھائی ہے سبر کی پانچ میں گیند دو کی کھول کی ہے straight forwardly خالد احمد نے دو رن بنا لیا جائیں گے score بڑھتا ہوا 386 no wicket کے نقصان پر خالد احمد 49 پہ رہے ہیں performing very good cricketing performance ایک رن کی call کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا strike اپنے path رکھیں گے اور ہی تھی کے ساتھی خالد احمد نے عرشہ تک complete کیا کے وال 67 گیندوں پر تین چوکوں کی مدر سے that's a brilliant knock from خالد احمد اور resistive show کر رہے ہیں موسیقی